آیا مہمان دو پہر کو بھوجن کرا دیا سام کو نہ کرانا چاہے بڑا لو بھی آج میں اپنے بیٹے سے بولا کہ ہم جب مہمان کے پاس بیٹھے ہو تو سام کا بھوجن پوچھنے آنا کیا بنے بیٹا پوچھنے آیا مہمان بگل میں شام کو پتا ہے کہ بھوجن کیا بنے دال کیا بنے ساکھ کا کیا بنے وہ آج میں بولا سام کو پھر بھوجن تھوڑی دیر پہلے تو مہمان کے ساتھ بھوجن کیا ہی تھا سام کو پھر بھوجن کرے ہم کوئی راکشہ سیں مہمان سے پوچھ لوں اب مہمان بھوجن کرے تو راکشہ سیں مہمان نے کہتے کہ نہیں سام کوئی اچھا نہیں ایک ماتما کسی کی آنے منتروں میں گئے سے ایک بردہ مات آئے بھوجن کی تھالی لگا دی پنکھا لے کے بیٹھے گئی جلدی جلدی میں پاپڑ پروسنا بھول گئے سامنے رکھے تھے اور بڑھیا ادھر پیٹ کیے بیٹھے اب مہمان کا من ادھری جائے من اس سے کا سبھاو ہے دو کوڑی کی نہ ملے چیز تو کروڑوں کی لگتی ہے اور کروڑوں کی مل جائے تو دو کوڑی کی لگتی ہے اب پورے پتل بھر بھوجن پر دھیان نہ جائے پاپڑ پر دھیان رہا نہیں گیا مانگیں تو شرم لگے پڑی آسے ملے ماتا جی بھگوان کی بڑی کرپہ جو آج تمہارا درسن ہو گیا کیوں راستے میں سامنے ملا بڑا لبا سامنے کتنا لبا یہاں سے وہ پاپڑ کی تھالی لگتی ہے پھڑی آنے ملے ملے پاپڑ پر سنات بھول گئے مات پا ہم تو بتا رہے تھے کہ سامن کتنا لمبا تھا تو لوگ کئی بار بہانے سے بھی بات کہی جاتی ہے کہ نہیں لیکن بہانے سب جگہ کام نہیں آتے ایک آدمی کے گھر آیا مہمان جائے نہیں پتی نے پتنی سے کہا کہ مہمان نہیں جاتا وہ رول کھلاو پلاو سواگت کرو کائے کو جائے گا وہ اچھا کمجات مت کرو پتنی بولی ایک اپائے ہے بخار ہو مہمان ہو جکھام ہو جور جکھام اور پاؤنا ان کا ایک اپائے لنگن دے دو تان کے پھر نہ واپس آئے تو اس کو لنگن کیسے دیں بھائی وہ گھر میں بوجن بنے تو اس کو کیسے نہ دیں لاج مت بناو کنہ بنے اس کا کارن بولے لڑائی کا لڑائی ہم لوگوں میں ہوتی نہیں کہ جھوٹی لڑائی کر لو اب پتنی نے ڈانٹنا شروع کیا پتنی نے رونا شروع کیا پتنی بولی مجھے ہی ڈانٹتے رہتے ہو آج میں بھوجن ہی نہیں بناؤں گی پتنی بولا مت بنانا اب مہمان نے سنا کہ جب انہی کو نہیں مل رہا ہے تو آمی سوس نے اپنا تھیلہ اٹھایا پتنی بھی تر سے دیکھ رہا ہے تھیلہ اٹھا کے دیا پتنی بولا پتنی سے کہ کہہ کو رو رہی ہوں تو جھوٹا ڈانٹا تھا کوئی سچا تھوڑا ہی تو پتنی بیچاری چپ ہو گئی کہ میں بھی تو جھوٹا ہی رو رہی تھی سچ تھوڑا ہی رو رہی سہیوں کی بات تب تک مہمان پھر آج رو رہ ہم بھی تو جھوٹا ہی گئے تھے کوئی سچے تھوڑا ہی گئے تھے تو کئی بات بہانے سے بھی بات بنتی نہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں بھگوان کے چرن اور من لگا رہتا ہے اپنے چرنوں میں مندر میں جاتے ہیں جوتے باہر ہی اتار دینے پڑتے ہیں بھگوان کے چرنوں کا درشن کرتے ہیں سوچتے یہ کوئی لے نہ جائے باہر پڑے ہیں ایک بھی اکتی نے تو بڑے ویچیتر ڈھنگ سے استوٹی کرنا شروع کیا وہ استوٹی کرنا تھا تمہیں وہ ماں تھا اتنے وجوتوں کی یاد آگئی اس لوگ چلتا رہا ہاتھ جڑے رہے اب بھگوان کی اور دیکھ کر کہتا تمہیں وہ ماں تھا پھر باہر دل جانتا چا پتا تمہیں وہ تمہیں وہ بندوس چا سکھا تمہیں وہ تمہیں وہ ویدیا چا دروینم تمہیں وہ اور پھر ہاتھ جڑے چا تمہیں وہ سرممم دیو دیوہ بھگوان کے چرنوں کو دیکھتے ہیں اور یاد اپنی چرن پادکا کے ایک آدمی گیا وہ مندر میں درشن کرنے گیا باہر سے کوئی اس کے جوتے لے گیا لوٹ کر آیا جوتے نہیں ملے بڑا کروہ آیا بھگوان پر کہ ہم تو درشن کے لیے پہلی باہر آئے اور یہ ہے درگھٹنا ہمارے ساتھ تو بڑے کرود ہمیں بھر کر گیا کہ بھگوان سے آج تو کچھ کہیں گے لیکن جب مندر میں پہنچا تو بھگوان سے اس نے کچھ نہیں کہا چکچاپ لوٹ آیا تو مطر نے کہا کہ ادھو تاشری تم تو بڑے ناراج ہو کر گئے تھے کہ بھگوان سے کچھ کہیں گے پر تم نے بھگوان سے کچھ کہا نہیں وہ بولا کیا کہتے ہیں ہم بھی تر گئے تو بھگوان نے اپنے چرن دیکھا دیئے کہ ہمارے بھی کوئی لے گیا ہے ہم بھی ایسے ہی کھڑے ہیں آپ بیچار کرو سری سیتا جی لنکا میں ہے اشوک باتکا میں ہے اور اپنے چرنوں میں درشتی پر من رام جی کے چرن کملوں میں اور ہم لوگ یہ بھرط کھند سمیت سرسلی تھل بھلو سنگتی بھلی ہم بھارت ورش میں گنگا جی کے کنارے بھگوان کے مندر میں لیکن من کہاں جاتا ہے ہمارے گردیوں کہتے تھے بھکتی اسی کی ہو رہی جہاں ٹکا من جائے اور انت وہی ہو جاتا ہے جسے لے اپنا لے سری سیتا جی کے چریتر کی مہیمہ کا ورن کیا کوئی کر سکے لنکا میں اشوک باتکا میں بیٹھ کر اپنے چرنوں میں درشتی رکھ کر من رام پد کمل لیم اور مہیمہ کا ورنسید 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 شریرام نام کے دو اکشر یہ دونوں پہرے دار کیونکہ پہرے دار بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک پہرے دار جیل میں ایک پہرے دار بینک میں جیل کا پہرے دار بھیتر والے کو باہر نہیں آنے دیتا اور بینک کا پہرے دار باہر والے کو بھیتر نہیں آنے دیتا تو شریرام نام کے دو اکشر ایک تو پران کو باہر نہیں آنے دیتے اور دوسرا پران لینے والے کو بھیتر نہیں جانے دیتا نام پاہر دیوہ سریس رام رام آئی ویڈرت لیت رام نام کے ایک سجن بڑے سمپن آج بھی قدھا میں جاتے ہی نہیں تھے پتنی نے کہا کہ چلے جاؤ بڑی مشکل سے ایک دن پتنی کے کہنے پر گئے لوگوں نے دیکھا کہ سمپن آج بھی پہلی بار قدھا میں آیا قدھا شروع نہیں ہوئی تھی بیاز جی آ کر بیٹھے تھے لوگوں نے انہیں دیکھا کہا آئیے 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 سب لوگ آئیے آئیے آسن بچھا دیا کہا بیٹھئے بیٹھئے قدھا شروع ہو اس کے پہلے ہی جاتے ہی نید جڑا آئیے ہوئی سو گئے اب سو گئے دوئے سے آدمیوں کو جگھائے کون کسی نے نہیں جگھائیا قدھا پوری ہو گئی بیاز جی بھی چلے گئے سب سروتہ چلے گئے اب وہ ہی آدمی بیٹھا تھا جس کی دری بیچھی تھی تو اس نے دھیرے سے جگھائے انہوں نے جائیے کسی ہو گئی کسی ہو گئی کسی ہو گئی بڑا آنم لائے دھر بہت جو گئے پتنی نے کہا کہتا سنے ہاں سنیں اور وہاں تین تو شد آئیے بیٹھئے جائیے بس پتنی نے کہا بیمانی آدمی ہے دوبارہ جائے گا نہیں کہا یہ تمہارے لئے منتر ہیں کل پھر جانا تو اپنے کمرے میں جا کر بیٹھا نیند نہیں آ رہی تھی کتھا میں سو کے آیا تھا گھر میں کیسے نیند آ رہی بجلی بند کرتی اب لیٹے نیند بیٹھ گیا پتنی نے کہا یہ منتر ہے تو منتروں کے جب کرتا بار بار کہ آئیے بیٹھئے جائیے آئیے بیٹھئے جائیے اندھیرہ تھا گھر میں گھوسا چور چور نے جیسی پرویس کیا یہ بولا آئیے چور نے کہا کس رہی تھی چور دوے پاؤں پیچھے کے سکنے لگا یہ بولا بیٹھئے ارے بولیس نے پہچان گیا تب تب چور بھاگا بھاگا یہ بولا جائیے چور نے سمجھا پہچان لیا پکڑوا دے گا چور دوڑا دوڑا آیا اسی کے چرنوں میں گیر گیا چرن پکڑ لی جو روپیا پیسہ لائے تھا سو چڑھا دیا مجھے بچا یہ دھوڑا آیا کہ منتر اتنی جلدی سندھ ہو گئے لائے 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 لائ نے پوری بات سمجھ کر کہا کہ بھگوان کی اصلی قطعہ سے یہ جھونٹے شبد لے آئے اور اصلی چور تمہارے شرن آگرد ہو گیا اور جس دن قطعہ سے سچے شبد پکڑ ہو گئے اس دن کام کرود لوگ موہ مد مد سر یہ چور سمر پر ہو جائے بھگوان قطعہ لیکن سونے والے کو کتھا سے کوئی لے نا دینا نہیں اور ایک سجن تو سوتے ہی نہیں سپنا بھی دیکھتے تھے کتھا میں سو جائیں اور سپنا دیکھیں سو گئے باجار میں کپڑے کی دکان تھی سپنا دیکھنے لگے ہم دکان پر بیٹھیں کپڑا بیچ رہے اور کتھا ہو رہی ہے وہ کپڑا بیچ رہے ایک گراہک آیا یہ کپڑا کیا وہاں دیا کہ پانچ روپے میٹر پانچ روپے میٹر نہیں کچھ کم کرو ساڑھے چار روپے میٹر وہ نہیں ساڑھے چار نہیں تو وہ گراہک جانے لگا تو وہ لے لے جا ساڑھے چار میں اور اتنے ہی نہیں کہا لے جا ساڑھے چار میں دو ہی ہاتھ پسار آگے والے بھگت کو کرتا دین ہو پھار وہ آج بھی کرتا پہنے بیٹر دو کا سورتہ پھار رہتا ہے بھلا ہاتھ کرتی ہے کتھا سنتی ہو کپڑے پھارتی ہو بھلا اگرام چلا جاتا تو انڈیا سے پھارتی ہے ہم یہاں دکان کا کتھاں بیٹھے ساہاں گلنا ارے ہم بھولے ہی گئے کہ ہم کتھاں میں بیٹھے کہ دکان میں بیٹھے تو ایسے لوگوں کے لیے نہیں لاغی سنے شرون من لائے منو یوگ پوروک شرون کرنے والے کا دکھ بھاگ جاتا ہے سیتہ جی بولی اتنی سندر کتھا سنائی تو کتھا کہنے والے کو بھی تو دیکھیں ہنمین جی بولے بس ماتا کتھا ہی سندر ہے کتھا کہنے والا تو بلکل بندر ہے یہ چھپا رہے سو اچھا اجھا ترک ہم لوگ بھی دیتے ہیں پر ہم ترک دوسرے ترے سے دیتے ہیں کوئی کہے کہ بند میں بیٹھ کر بھجر کرو ہاں ٹھیک ہے بند تو ٹھیک ہے لیکن کمرے میں کیا برا ہے وہ ابھی تو یہ کانت ہے کبال بند کر لی آنکھ بند کر کے بیٹھے ہم اُلٹے ترک دیتے ہیں اور ترک تو ایسا تیر ہے جس دشاں میں موڑ دو ادھر ہی چل جاتا ہے اسی لئے مہابارتکار کہتے ہیں ترکو اور پرتشتہ ترک کی کوئی پرتشتہ نہیں ہے ہم ترک کس پکش میں دے رہے ہیں اور اسی لئے ایک آدمی نے کہا کہ شراب مک بھی ہو شراب مک بھی ہو آپ بھی تو پھلا ہار کرتے ہیں انہیں پھلوں کا ایک سجن ہم سے بھولے بھانگے چلے گانیا چلے گا ہم نے ہمیں نہیں سنکر جی کا پرساد ہے ہم نے کہا آپ لے نہیں نہیں سنکر جی کا پرساد لینے بھی کیا عرض ہے انہوں نے کہا تھوڑی دیر بعد سام لے آوگے سنکر جی کا پرساد ہے ڈالو گلے میں لوگوں نے ایسے ایسے ترک دیے ایک آدمی نے شراب پینے سے تو جکھام چلا جاتا ہے شراب پینے سے جکھام چلا جاتا ہے دوسرا مطر بڑا مجا کیا تو انہوں نے پیلے پیلے چلا جائے گا کاکیوں جنہوں نے شراب پیلے ان کی جمینیں چلی گئیں جاہدادیں چلی گئیں تو جکھام کیا چیز ہے یہ بھی چلا جائے گا پیلے ہم اپنے سکھ بھوگ کے لیے ترک دیتے ہیں آج سب سے بڑی ویڈم بنا یہی ہے کہ ترک بھی دیے جانا ہے تو اپنے سکھ سویدھا کی بھوگ کے لیے تپسیا کے لیے نہیں دو لڑکے ایک کا نام رامو ایک کا نام سیامو دونوں کو مٹھائی کھانے کی عادت پیسہ ایک کے بھی پاس نہیں اب بڑے بیاکل ایک بھولا چلو مٹھائی بنتے تو دیکھ لیں سیامو رامو دونوں سویرے سویرے وہ جلیبیاں بن رہی تھے اب دیکھ کر اور بن بیاکل سیامو بھولا پیسہ تو بعد میں مانگیں گے پہلے کھانے میں بگڑتا کیا ہے بھولا چکا تھا سیامو اٹھ کر کھڑا ہو حلوائی نے کہا پیسے سیامو بڑا کھائی کی پیسے آتے ہی دس کا نوٹ دیا یاد نہیں رکھتے ہو ایسے ہی دکانداری کرتے ہو اب ہلوائی کہے گے نہیں دیا ہے اور سیامو کہے گے دیا ہے لامو نے سوجا موقع اچھا ہے وہیں سے بیٹھے بیٹھے بھولا حلوائی جی اس جھگڑے میں ہمارا دس کا نوٹ مت بھول جانا حلوائی نے کہا نہیں تمہارا تو یاد ہے اس نے سوجا ایک کرے کرے دو تھوڑے ہی کریں گے ہماری کچھ دماغ میں گھڑ بڑی تو کہا بھائی تم جانو اور وہ جانے ہم تو اپنی بات کہہ رہے ہیں لیکن جب جھگڑا زیادہ بڑھ گیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی کیوں سبیری سبیری جھگڑتے ہو رامو تم بتاؤ سیامو نے کہا رامو سے پوچھو رامو نے کہا کہ ویسے تو ہم کسی کی جھگڑے میں پڑھتے نہیں لیکن میں سوگند کر کے کہتا ہوں رام جی کی کرشن جی کی گنگا جی کی جمنا جی کی جس کی کہا اس کی سوگند کر لیں جیسے میں نے دس کا نوٹ ہلوائی جی کو دیا ایسے ہی دس کا نوٹ سیامو نے بھی دیا مطلب نہ میں نے دیا نہ اس نے دیا جیسے میں پڑھتے ہیں جیسے میں پڑھتے ہیں جیسے میں پڑھتے ہیں جیسے میں پڑھتے ہیں